اللہ اللہ السلام علیہ 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 السلام عل اللہم صلح علی محمد و آل محمد تیسری چیز وہ بشارتیں تھیں جو رسول اکرم سے لے کے 11 امام تک حدیث کے ذریعے سے معصومین نے امام کے وجود کے بارے میں انشارت فرمائی تو بیان کی میں نے دوسری چیز جو امام کے بارے میں تھی وہ کہ امام کو پوشگیدہ طریقے سے پیدا کیا سیکریٹ ٹھکھا بلکرون کی بلعادت کو اور آخری وقت میں یہ معلوم ہوا کہ امام پیدا ہوئے ہیں تیسری چیز غیبت تھی کہ کسی اور امام کو اس طرح کی غیبت آتا نہیں ہوئی جیسے امام دمانہ کو ہی اور چوتھی اور آخری چیز جو بیان کرنا ہے مجھے جہاں تک میں پہنچ جاؤں کہ امام کو ایک ایسی عمر ادا کی طولانی عمر کہ کسی بھی امام کو ایسی عمر نہیں ملی اب کئی دن سے بعض درگان یہ کہیں بھی رہتے ہیں کہ مولانا امام کی عمر کے بارے میں بیان کرئیے تو میں نے کہا تک جردی نہ کریں جیسے جیسے سوالات آگے بڑھتے رہیں اس طرح سے اگر ہم بڑھیں تو زیادہ آسان کریں گی کہ وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً پونے بارہ سو سال ہو رہے ہیں امام کی بلادت کو کتنی نسلیں ہماری گزر گئیں یہ سنتے ہوئے کہ وہ زندہ ہیں وہ آئیں گے وہ زندہ ہیں وہ آئیں گے اور الحمدللہ ہم ابھی اپنی سقیدے پر باقیوں پروردگار ہم کو باقی رکھے یعنی بارہ سو سال کے آئے بارہ ہزار سال بھی گزر جائے تب ہی ہم ابھی سقیدے پر باقی رہیں گے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اللہ نے ان کو اپنے سسٹم کے حساب سے اس کائنات میں رکھا ہے جب بروردگار چاہے گا ہمائی نگاہوں کے سامنے ان کو پیٹ دیا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ بات حضم نہیں ہوئی اور وہ اس کو ایکسپ نہیں کر پائی اس بات کو کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنے سالوں تک زندہ رہے آج پوری بات اسی بیش کرنا ہے اور میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ قرآن بہترین ہمارے لیے پروف ہے اس بات کے لیے کوئی بھی بات اگر پروف کرنا ہے آپ کو اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو ہم مذہب لوگوں کو تو بہترین کتاب ہے قرآن مجید پروف کرنے کے لیے اسی کہ قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتے تھا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم یہ آیت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے یقینی نہ فقط ہمارے لیے بلکہ ہر مسلمان کو اس آیت کو ماننا ہوگا چاہے وہ اس کے سمجھ میں آ رہی ہو اور چاہے سمجھ میں نہ آ رہی ہو دیکھیں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب اس کام کو کرنے کا ان کے پاس طاقت ہے کہ طاقت نہیں ہے پوسیبل ہے یا پوسیبل نہیں ہے یہ دیکھیں تو پوسیبل اینپوسیبل ہے یہ حل ہمارے اور آپ کے زندگی پیش آتا کہ مولانا آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے وہ یہ کام ایسے کہ آپ کے پاس اتنا پاور اتنی قدرت نہیں ہے اس کے مطلب یہ کہ کسی کام کو کرنے کے لیے پاور اور قدرت چاہیے اتنی قدرت اور پاور بڑھتی چلی جائے گی اتنا کام کرنے کا دائرہ بڑھتا جنا جائے گا ہر آدمی اپنی زندگی میں بہت سے کام کر لیتا ہے شکریہ ہمارے جو ٹی شر سے وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ پر بندگار اس بات پر قادر ہے کہ اتنا بڑا پتھر بنائے کہ خود نہ اٹھا سکے اب اس کا کیا جواب دیکھ آپ اگر ہاں میں جواب دیں آپ کے ہاں پر بندگار اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے تو ادھر مشکل پیش آئی کہ اٹھا نہیں سکتا تو قدرت چری گئی اور اگر ایسا کہہ گے پر بندگار اتنا بڑا پتھر نہیں بنا سکتا تب بھی مشکل ہے سوال کہتے ہیں کیا بروردگار اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ خود بھی نہ اٹھا سکے بس بیچارہ مشکل پس گیا بس شہروں کیا تو ایک طرح سے اس نے قرآن کیا ہے بڑا اندالا کل شاہین قدیر بروردگار ہر شاہر پر قادر ہے تو پھر بنا لے ایک ایسا پتھر دی جس کو خود نہ اٹھا سکے تو پھر استاد جب دیکھتا ہے کہ بچے جواب نہیں دے پاتے تو استاد کہتا ہے کہ نہیں ہے حسان نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار محال کام نہیں کرتا جو کام محال ہیں ان کو انجام نہیں دیتا ہے وہ ہو نہیں سکتے یعنی یہ محالات میں سے ہے کہ پروردگار ایک ایسا پتھر بنائی اس تو وہ خود نہ اٹھا سکے وہ ہر چیز کر سکتا ہے ان اللہ علا کل شاہین قدیر پروردگار ہر شاہ کے اوپر قادر ہے تو جو پروردگار ہر کام کر سکتا ہے کہ اس کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے نمائل دے کو بارہ سو سال تک زندہ رکھے سبحان اللہ یہ بچے ایک کام ہے امام کو پردہ قائم میں زندہ رکھنا ایک کام ہے پروردگار اس کام کو کرتا جو کہ اس نے امام کو امام بنایا ہے پہلے میں نے ارزکر دیا ہے قرآن کی آئے کہ ہم لوگوں کو امام بناتے ہیں ہم لوگوں کو نبی بناتے ہیں ہم لوگوں کو رسول بناتے ہیں عمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پروردگار نے جس کو امام بنایا ہے پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پردہ غیب پہ محفوظ رکھیں ایک شروع پڑے محمد والے محمد پہ اب یہاں سے میری گفتگو پہ آپ توجہ رکھیں کہ میں آپ کو قرآن سے پروف کروں گا اس بات پہ کہ ابھی جہاں بارہ سو سال کیاں بارہ ہزار سال بھی اگر امام نہ آئیں تو ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جائز ہے ممکن ہے ایک انسان کا اتنے دن پر ایک زندہ رہنا بارہ ہزار سال بیس ہزار سال اور پچاس ہزار سال کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ جس کو زندہ رکھنا وہ پروردگار ہے اس کے اپنے در سے کوئی چیز دور نہیں ہے بائیت نہیں ہے پہلی مثال قرآن سے پہلے میں قرآن سے پیش کروں گا اگر وقت رہا تو آج روایات بھی وہ نبی کل انشاءاللہ ایک نبی کا تذکرہ آپ نے بہت سنائے جنابی یونس جنابی یونس کا تذکرہ سنا ہوا ہے کیا ہوا تھا جنابی یونس کے ساتھ اللہ نے قوم میں بھیجا تھا تبلیغ کرنے کے لئے تبلیغ کرتے رہے قوم میں لیکن قوم نالائق تھی باتیں نہیں سنتی تھی نبی کی جنابی یونس کے ایک گصہ آگئے جنابی یونس کے حاکہ بھی اس قوم میں رہیں گے نہیں ہیں اور غصہ ہو کے قوم کو چھوڑ کے نکل آئے جہاں پہ قوم تھی جس شہر میں تھی وہاں سے نکل آیا اور جا کے سفر کرنے لگے پر وقتگار کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی نبی اپنی قوم سے غصہ ہو کے قوم کو چھوڑ کے چلا جائے اس کے معنی کیا ہے کہ نبی یا امام کی ذمہ داری ہے اپنے قوم کی ہدایت کرنا چاہے قوم نبی یا امام کی بات مانے اور چاہے نہ مانے جنابی نو نے اتنے سالوں سے تک تبلیغ کی سالے نو سال تک تو قرآن نے بیان کیا وہ در بھی آنگا میں بھی اور اس کے بعد جب کشتی بنائی جنابی نو نے اور لوگوں کو بلانا شروع کیا اس کشتی میں تو تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں سے زیادہ جانور تھے کشتی میں ایسا نالائر قوم تھی جنابی نو کی ویسی نالائر قوم جنابی یونوس کی بیٹی خیل چھوڑ دیا جنابی یونوس نے قوم بلاتی رہی کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے پروڑگان کو یہ بات پسند نہیں آئی جنابی یونوس کی کیا کیا پروڑگانے کی امتحان میں اقتلا کیا جنابی یونوس کو دریا کے کنارے کھڑے تھے ناراض ہوکے ایک بڑی والی مچھلی آئی بہت بڑی جو مچھلی ہوتی ہے اس نے جنابی یونوس کو اپنے پیٹ میں لے دیا پیٹ میں چلے گئے اور مچھلیوں کو جو پیٹ میں لیتی ہے تو مار دیتی ہے لیکن جب جنابی یونوس کو پیٹ میں لیا تو زندہ رکھا جب مچھلی کی پیٹ میں جنابی یونوس چلے گئے تب اندازہ ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے پاوم کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا مجھے پاوم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا یہ شاید اسی کی وجہ سے ہوا ہے اب جب یہ ہو گئے آپ تو آپ کیا کریں اب اتنی آساری سے نکلیں گے نہیں وہاں سے کہ وہ اپنا مو کھولے اور یہ باہر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مشریف تھے بیٹ کے کس حصے میں اللہ بہتر جانے وہاں سے جب تک چل کے وہاں تاگائے وہ اپنا مو بند کر لیں تو جنابی یونوس نے سوچا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے اپنے پروردگار کو یاد کرو بس یہی طریقہ اسی سے بچ سکتے ہیں جنابی یونوس نے پروردگار کو یاد کرنا شروع کیا تذبیع پروردگار کرنا شروع کی سبحانکہ انہی کنتوں من الظالمین جس کا تذکرہ دعائے عرفہ میں امام حسین نے بھی کیا ہے تذبیع جو امام حسین نے کی انہی کنتوں من المستغفرین انہی کنتوں من الطائبین انہی کنتوں من ظالمین بار بار تذبیع کرتے رہے بہت سالوں تک اب وہ مجھے وہ نہیں معلوم گے کتنے سال تک پیٹ میں رحم ہشلی کہ میں نے کوشش کی کہ میں پتا کرو لیکن میں نہیں پتا کر پایا ہو سکتا کتابوں میں ہو یہ بات میں انکار نہیں کر رہا ہوں اب تذبیع کرتے رہے جنابی یونوس نے انہی کنتوں من الظالمین انہی کنتوں من الظالمین پروردگار کو رحم آ گیا لیکن جب رحم آیا تھا کہیں بات کہیں پرانے سورہ سانپار آئین نمبر ون فورٹی فور اور وہ لگا کہتا اے یونوس اگر تم اس مجھلی کی پیٹ میں میری تذبیع نہ کر رہے ہوتے اگر تم میری عبادت نہ کر رہے ہوتے تو ہم لَلَبِ سَافِ تو ہم تم کو اس مجھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھتے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ دیکھیں بہت ساف آئیت ہے اب اس سے صاحب میں کیا پیش کروں گا ہم کے لئے کسی کے عمروں کو ثابت کرنے کے لئے اے یونوس اگر تم مجھلی کی پیٹ میں میری تذبیع نہ کر رہے ہوتے تو ہم تمہیں قیامت تک اسی طرح زندہ رکھتے مجھلی کے پیٹ میں سمان اللہ سمان اللہ ابھی تک تو ہم اس بات کو پروش کرنے میں لگے تھے کہ کیا اللہ اتنے سالوں تک کسی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں بارہ سو سال چودہ سو سال ایک ہزار سال دو ہزار سال قرآن نے تو اور مسئلہ حل کر دیا ہمارا پروردگاہ نے کیا کہا اگر آپ تذبیع نہ کر رہے ہوتے تو ہم مجھلی کے پیٹ میں آپ کو قیامت تک زندہ رکھتے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک یونوس بھی زندہ رہتے وہ مجھلی بھی زندہ رہتی بیٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھلی کو بھی زندہ رہنا ہے یعنی پروردگاہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ قیامت تک انسان کو بھی زندہ رکھیں ہیوان کو بھی زندہ رکھیں سمان اللہ سمان اللہ جلالہ بیسا تو ہم تو آپ کو رکھتے اس مجھلی کے پیٹ کے اندر تو جناب یونوس نے جو تذبیع کی اس تذبیع کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگاہ نے ان کو مجھلی کے پیٹ سے نکالے تو جو پروردگاہ جناب یونوس کو احساس زندہ رکھ سکتا ہے وہی پروردگاہ ہمارے امام کو پردہ غیر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کا قیامت تک زندہ رہنا پوسیبل ہے ابھی تو قیامت آئی نہیں یعنی اگر امام قیامت تک بھی قیامت کی مندل میں آئے جب قیامت پر پاہ ہو اس وقت اگر امام آئے پھر بھی ہم آرام سے دشمن کو ثابت کر سکتے کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ جائے کہ ہم یونوس کو قیامت تک زندہ رکھتے ہیں سمان اللہ پروردگاہ کی قدرت اتنی ہے پھر بھئے وہ شہر پڑھ دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ امام کے آنے ہی پہ قیامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں وہ جو آئیں تو قیامت جو نہ آئیں تو قیامت پوچھا گیا شاید سے کیا مطلب آپ کہنا کیا جاتے ہیں وہ جو آئیں تو قیامت جو نہ آئیں تو قیامت تو فرمایا کہ آ جائیں تو دشمنوں کے لئے قیامت اور نہ آئیں تو دوستوں کے لئے قیامت اور یہ آپ نے اس کے معلے کیا ہے کہ ایک انسان اتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے یہ قرآن ثابت کر رہا ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد دوسری اور شاید آج جو کہ نائم اتنا نہیں ہوگا آخری مثال باقی باتیں کل پیش کروں گا پھر قرآن کی دلمن میں آئیے پھر قرآن سے فرقے باتیں کرتے ہیں کہ ردگاب تو اپنی کتاب سے ثابت کرتے کہ تو اپنے بندوں کو بہت دنوں تک زندہ رکھتا ہے یہ نابی عیسیٰ کا تذکرہ سنا ہے عیسیٰوں کے نبی ہیں کہتے ہیں لوگ یہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں عیسیٰوں کے ہوں یا نہ ہوں ہمارے ضرور ہیں دیکھیں اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی ایک کو کم کر دیا ہم نے ایک کو کم نہیں کیا سب کو کم کر دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا عقیدہ رکھنا ہے ہم کو اس میں سے ایک جنابی قصہ بھی ہیں شہادہ معصومین کا عقیدہ رکھنا ہے ہم کو ماننا کہ اللہ نے چودہ معصوم پیدا کیے ہمارے ہدا کیے کسی ایک کا انکار سب کا انکار اسی لیے کیا فرمایا رسول نے اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد سب کے سب محمد ہیں کیا مطلب یعنی ایک محمد کا انکار سب کا انکار کسی نے ساتھ میں امام سے پوچھا امام یہ بتائیے کہ رسول اکرم نے محمد ہی کیوں کہا علی کیوں نہیں کہا یہ کیوں نہیں کہا میرا پہلا بھی علی ہے میرا آخر بھی علی ہے میرا درمیان والا بھی علی ہے سب کے سب علی ہیں امام نے فرمایا جب قوم ایک علی کو برداشت نہ کر سکی تو چودہ کو کیسے برداشت کرتے ایک سال بات پڑے محمد والے محمد سے نارِ حیدری تو جناب عیسیٰ ہمارے نبی ہیں لیکن ایک فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات آپ کے لئے واضح ہو جائے عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہے اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہے یہ قرآن کی بات ہے اس میں لوایت اور تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے بس ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہمارے ماننے میں ان کے ماننے میں جناب عیسیٰ کے ماننے والے یعنی عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ان کو جان سے مار دیا گیا قبر میں دفن کر دیا گیا تین دن کے بعد جناب عیسیٰ قبر سے زندہ ہو کے چوتھے آسمان پہ چلے گئے چوتھے آسمان پہ چلے گئے ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ یہ ہے جب بادشاہ نے جناب عیسیٰ کو پکرنے کا حکم دیا تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو بچانے کے لئے جناب عیسیٰ کی شکل کا ایک آدمی پیدا کر دیا بادشاہ نے اس کو پکڑا اس کو سولی پہ چڑھایا اور جناب عیسیٰ کو سولی پہ نہیں چڑھایا جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بلالیا اس کے معنی ہے کہ عیسیٰ اور ہم دونوں مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابھی زندہ ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے ہم کو خطاب کر کے کہ تم کیسا محسوس کرو گے اس وقت کہ جب تمہارا امام آگے نماز پڑھ رہا ہوگا اور مریم کا بیٹا عیسیٰ پیشے نماز پڑھ رہا ہوگا نزول جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے کتابوں کے اندر کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے امام کی مدد کرنے کے لیے دجال سے لگنے کے لیے یہ پرانی عقیدہ ہے اور یہی وجہ ہے اسی عقیدے کی بنا پہ یہودیوں نے عیسائیوں کو بے وقوف بنایا ابھی ہم کیا کہتے ہیں علماء کیا پر آتا ہے ہمارے لئے کیا فرماتے ہیں کہ امام کمائیں ہم پوچھتے ہیں کہ کمائیں گے امام پہ کہتے ہیں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو عدل انصاف سے بھرنے کے لیے آئیں گے امام یہی نا کونسپٹ ہمارا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں امام کا پہ کہتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے بھی تک امام آئے نہیں بے اے لہی یہی بات یہودیوں نے عیسائیوں کے ذہن میں ڈالی کیونکہ سارے عیسائی جناب عیسی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ جب ہم اس بحث میں پہنچیں گے جہاں مجھے یہ آپ کے خدمت میار سے کرنا ہے کہ جتنے بھی ریلیجنس ہیں جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی عدیان ہیں الہی عدیان وہ کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں کوئی ایسا الہی دین نہیں ہے جو کسی کا انتظار نہ کر رہا ہو اس میں سے میں عیسائی در مذہبی جو کہ الہی مذہب ہے وہ جناب عیسی کا انتظار کر رہا ہے یہودیوں نے جناب عیسی کے ماننے والوں کو بے امبو بنا کے یہ کونسپٹ ان کے ذہن میں ڈالا کہ جب تک فراث سے لے کے نیر تک یہودیوں کی حکومت نہیں ہوگی جناب عیسی نہیں آئیں گے جتنے بھی آج پورا عیسائی اس کوشش میں لگا ہے کہ یہودیت کی حکومت قائم ہو جائے اسرائیل کو بچانے کے لیے جو امریکہ آگے آتا ہے وہ فقط سیاسی مسئلہ نہیں یہ ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے کیونکہ یہ جناب عیسی کا انتظار کر رہے ہیں اور جناب عیسی اسی وقت آئیں گے ان کے خیال کے مطابق جب نیر سے لے کے فراث تک یعنی مصر سے لے کے عیراب تک یہودیوں کی حکومت ہو جائے جناب اگر آپ جا کے دیکھیں گوگل پہ تو انہوں نے پورا مہ بنایا ہوگی کہ کیسے حکومت ہوگی یہودیوں کی یہودیوں کی حکومت کو اس لیے قائم کیا جانا تاکہ ان کے امام یا ان کا نبی آئے اور ان کو ہدایت دے جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے امام کی معرفت حاصل نہ ہو تو جیسے عیسائی گمراہ ہوگے ویسے ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں جو بار بار میں زور دہ رہا ہوں کہ امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے جتنی معرفت حاصل ہوگی انتظار اتنا ہی اچھا ہوگا اگر امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو بنی اسرائیل کی طرح سے اپنے نبی سے ہم کھانا نہیں مانگیں گے پھر امام سے ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم تھک گئے کھاتے کھاتے بھی لوگ جو دارو سلام میں کھلایا جا رہا ہے ہم مولا تھک گئے ہم کو آسمان سے کوئی جنت سے منگوا کے دیجئے امام کا کام ہمارے لئے جنت سے کھانے منگوانا نہیں ہے امام کا کام یہ ہے کہ ہم کا ہمارے اندر اتنی اطاعت پیدا کرے کہ ہم کوئی جنت پہ جا کے کھائیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معصوم کا کام یہ ہے تو جناب عیسی کب سے زندہ ہیں کم سے کم جو تاریخ بیان کی ہے جناب عیسی کا زمانہ رسول اکرم کے زمانے سے پانچ سو سال پہلے ہے پانچ سو سال کا جو زمانہ گزرا جناب عیسی کی شہادت بظاہر اور رسول اکرم کا آنا مکہ میں پانچ سو سال اس کو زمانے فطرت کہتے ہیں جس کا تذکرہ نعجم الاغم امام علی نے کیا ہے زمانے فطرت وہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ بظاہر اس زمانے پانچ سو سال میں کوئی نبی یا معصوم نہیں ہے لیکن نبی اور معصوم کا نمائندہ موجود ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو تو پانچ سو سال تو وہ ہو گئے ایکسرا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو سو پچپن سال رسول سے نہیں ہے کہ امام زمانہ کی بلادر صاحب ہو گئے سارے سات سو سال سارے سات سو سال میں یہ آیت کر لیجئے جو امام زمانہ کی عمر ہے ابھی مہنے بارہ سو سال میں سارے سات سو سال آرمیں لالیجئے تقریباً دو ہزار سال بنتے ہیں جنابی ایسا کو جو بلادت کو یعنی دو ہزار سال گزر گئے جنابی ایسا زندہ ہے کسی مسلمان کو کوئی شکال نہیں ہوتا کہ کیسے زندہ ہے کہاں زندہ ہے کس نے زندہ رکھا ہے کیسے زندہ رکھا ہے ہر مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا کہ نہیں پران نے کہا ہے ایسا زندہ ہے تو بس زندہ ہے کیوں؟ اسے کے پروردگار ہر شئی کے اوپر قادر ہے وہ جنابی ایسا کو چونسے آسمان پر زندہ رکھے ہوئے ہیں جب ایمام زمانہ آئیں گے تو انشاءاللہ جنابی ایسا بھی آئیں گے تو جو پروردگار جنابی ایسا کو دو ہزار سال تک زندہ لگ سکتا ہے وہ اپنے ایمام کو بارہ سو سال تک بھی زندہ لگ سکتا ہے اگر ایسا کو اتنی لمبی زندگی مل سکتی ہے تو جناب ایمام زمانہ کو کیوں کر نہیں مل سکتی یہ دوسری مثال تھی جو میں نے آپ کی خطت پیش کی قرآن سے پیش کی ہے وہ بھی جس کا کوئی انکار نہیں آپ کسی بھی مسلمان کو جا کر پوچھے کہ جنابی ایسا کہاں ہیں وہ کہاں چونسے آسمان پر دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جب رسول اکرم میراج پہ گئے تھے تو ملاقات کر دیا تھے ملاقات ہے ہمبیاء سے جنابی ادریس سے ملاقات ہے جنابی ایلیان سے ملاقات ہے جنابی خضر سے ملاقات ہے یہ میں کل تذکرہ کروں گا تو دو مثالیں میں نے بیٹ کی جنابی یونوس کی کہ مجلی کے بیٹ میں تھے پر وزیگان نے کہا تیامت تک تم کو زندہ رکھتے اگر پر کام نہ کرتے اور ایک جنابی ایسا ہے جو دو ہزار سال سے زندہ ہیں اور ظاہر ہے کہ جتنا بھی امام زمانہ کی عمر کیوں نہ ہو جائے جب بھی امام زمانہ ظہور کریں گے اس سے سالے سال سال بڑے ہوں گے جنابی ایسا تو اگر جنابی ایسا اتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں تو امام زمانہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں سلوات پڑے محمد وعالی محمد پہ اللہ محمد اللہ محمد انسان کی عمر پروردگار کے ہاتھ میں ہے اس کی زندگی پروردگار کے ہاتھ میں ہے وہ جتنا چاہے بڑھا دے اور جتنا چاہے کم کر لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہم ست پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ نے دعا کی کہ ہم پیدا ہو جائیں جب اولاد نہیں ہوتی تمہارے ماں باپ دعا کرتے ہیں لیکن کائنات میں ہم نے صرف ایک ایسے بچے کو دیکھا کہ علی اتنے ابی طالب دنیا کی اس شخصیت اور اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ علی سوال یہ ہے کہ خدا سے مانگے کیا وہ انسان جس کے بارے میں رسول یہ کہہ گئے ہوں کہ علی تم جنت و جہنم کو تقصیل کرو گے وہ انسان جو بچی کو ٹھوکر مانتے تو سونا بن جائے وہ اللہ سے کیا مانگے اللہ بھئی ہم اللہ سے یا دنیا مانتے یا آخرت مانتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاثرت حسنا پر مدیگار دنیا میں بھی نیکی اتا فرما حسنا آتا فرما آخرت میں بھی اتا فرما لیکن علی کیا مانگے علی دنیا تو مان نہیں سکتے اس میں کہ دنیا کو تین طلاب دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی پس ہے کہ علی مانگیں گے نہیں آخرت کو اس لیے نہیں مانگیں گے پہلے سے پبزے میں ہیں شبہ اجرت اپنا نفس بیدہ خدا کی مرضی خریدی تو جس کے پاس خدا کی مرضی وہ کیا مانگے لیکن مشکل مسلمانوں کی یہ ہے کہ نہ مانگے تو خدا بن جائے مسلمان کے جو نہیں مانتا وہ خدا ہوتا ہے اب علی کی مشکل پہ جانیے نہ دنیا مان سکتے ہیں نہ آخرت مان سکتے ہیں نہ مانگے تو خدا کہلائیں اس خدا کہلانے سے بچنے کے لیے ہے اللہ کے اس بندے نے پوری سندگی میں فقط ایک چیز خدا سے مانگی وہ ایک بیٹا نماز شب کے دعاوں میں جو علی مانگتے تھے وہ یہی مانگتے بروردگان مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے بس کافی ہے جناب عباس کی عظمت کیلئے یہ جملہ کافی ہے سالہ سال انسان سوچتا رہے جناب عباس کے بارے میں علی نے جس شخص کی توانہ کی ہو اگر بھائی جناب عقیل نے کہا بھئیہ کوئی ایسا خاندان بہادر خاندان بتاؤ کہ جس میں میں شادی کروں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو تو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے جس دن سے جناب عباس پیدا ہوئے تھے اسی دن سے یہ تعلیم دی گئے کہ عباس تمہیں کربلا کے لئے پیدا کیا گیا اور یہ بات ایسی نہیں کہ چھپی ہوئی تھی شب آشور جناب زہر قین جب جناب عباس کے پاس سے گزرے ہیں تو یہ کہتے ہوئے گزر عباس تمہیں بتا ہے تمہیں علی نے کس دن کے لئے مانگا تھا تو جناب عباس کوڑے پہ سوار تھے عمرائی جو لی تو رکابیں ٹوٹ گئیں اور کہا یہ زہر قین تم مجھے تعدے شجاہت دلائے ہو خدا کی قسم کل مجھے اجازت تو ملنے دو تو میں بتاؤں گا کیا علی کے خون کی تاثیر کیا ہوتی ہے سوچئے جو انسان چوتیس سال تیس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ کب کربلا کے سرزمین آئے اور کب میں اپنے شجاہت سے نمونا دکھاؤں لیکن اللہ رہی امتحان جناب عباس کیمان علی لیکن شجاہت تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے شجاہت یہ کہ انسان کے ہاتھ میں تلوار ہو لیکن اس کی نگاہیں امام کی نگاہوں پہ میں نہیں سمجھتا غیر معصوم میں جناب عباس سے زیادہ کوئی امام کی اداعات کر سکتا ہے آسان کام ہے دو محرم کو جب قافلہ وارد ہوا سرزمین کربلا پر اور امام خسین کے حکم سے جناب عباس سے خیمے لگائے ہیں اور اس کے بعد شیمر آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں یہاں سے خیمے ہٹھانا پڑھیں گے جناب عباس نے ایک لائن کہی تھی کہا جس کو اپنی زندگی پیالی نہ ہو وہ ادھر آئے یہ خیمے تو نہیں ہٹے گے کیونکہ یہ عباس کے ہاتھوں سے لگے ہیں لیکن سوچیں کیا شجاہت ہے اور کیا اداعات ہے ابھی چائلنج کر کے آگئے ہیں دشمن کو یہ خیمے ہٹے گی نہیں لیکن حسین کہتے ہیں بھئیہ ہٹا لو بھئیہ ہٹا لو ایک لمحے کے لیے جناب عباس نے اشکال نہیں کیا مولا پہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے نہیں کیونکہ امام وقت کی اتعاد ماجب ہے جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے خیمے اکھاو کے بتایا کہ تو کوئی امام کی اتعاد کسے کہتے ہیں امام کی معرفت کسے کہتے ہیں دس محرم آئی عزیزو کربلا کے میدان میں قربانی کا بازار کر ہوا ایک کہنے والا جاتا ہے دوسرا آمادہ ہوتا ہے کبھی حسین جاتے ہیں کبھی عباس ساتھ میں ہوتے ہیں اور اسی درمیان میں بیش بیش میں آکے کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے حسین کہتے ہیں بھئیہ تم تو میرے لشکر کی اجازت دیجئے حسین کہتے ہیں بھئیہ تم تو میرے لشکر کی اجازت دیجئے ایک دفعہ کہتے ہیں بھئیہ مولا آپ کو لشکر ہی کہا جس کا میں اجازت دیجئے بہت عجیب مسائب ہے جناب عباس کی عزیزو کربلا آگئیو آہید فرد ہیں جو گھوڑے سے گرا تو زمین پہ دیکھ گرے کے لئے ہاتھ نہیں تھے عزیزو آپ کیا سے ہے جب کوئی بلسی زمین کی طرف آتا ہے تو نیچرلی طور پہ فطری طور پہ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارہ دیتا ہے لیکن اب باس شہید کا نام ہے جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو دونوں ہاتھ مل قطع ہو گئے تھے ارے یہی قلب تو مات کو تھا جناب امم البلی کو بقی میں جاتی تھی چار قبرے بناتی تھی چار بیٹوں کی قبرے مٹا کے کہتی تھی میں تمہارے اوپر نہیں روں گی اللہ اکبر میں تمہارا مادم نہیں کروں گی اب باس اس لئے کہ تمہاری ماں زندہ ہے حسین کی ماں زندہ نہیں ہے میں حسین کے اوپر آسو بہاں کی پتوں گئے امم البلی آپ بقی میں بیٹھ کے حسین کا مادم کریے زہرہ جزرط میں عباس کا مادم کری گئے اور آپ کی آوازوں پر حمد ناظر کریں اور اس کے بعد جناب بھری نگاہوں تو بقی کی طرف دیکھ کہتی ہے میں سنا ہے کہ میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو دونوں ہاتھ منقطع ہو گئے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب کوئی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھ و گذہ میں کہوں کہ اے بی بی عجب نہیں جنب سے زہرہ آگئی ہو اے من اللہ عجیب شجاعت ہے جناب عباس کی جب تک جناب عباس خیمے میں موجود ہے سکینہ کو بہت اتمنال ہے زینب کو تسلی ہے زینب کو اس بات کا خطرہ نہیں میری جازر کے کیا ہوگا لیکن جب شہزادی کے خیمے میں آکر اجازت طلب کی اے بی بی آپ دیکھ رہی میرا مولا تر رہا ہے بی بی آپ کو خیال ہے کہ میرا مولا کتنا مظلوم ہے بی بی مجھے اجازت دی جی ہے میں بھی اپنے مولا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں شہزادی نے بابا تو ہمیشہ سچ کہتا تھا بی بی میرا بابا نے کون سی ایسی بات کہتی جو آپ نے آج بابا کو یاد کیا شہزادی نہیں چاہتی تھی جاتے جاتے عباس کے دل پہ میری بے پردگی کا دعا ہو لیکن جب پوچھا تو آواز دی میرے بابا نے مجھ کہا بھائی ہو ارے کس کی مجال ہے جو اس کے سر سے چادر جی گئے لیکن اب مجھ یقین ہو گیا اے بھائی خدا حافظ یہی وجہ ہے جب آپ پاس گھولے سے زمین میں گرے ادھر حسین نے کہا ادھر زینب اپنے اپنے سر کی جادر کو بد بار اے پر بھائی زینب کے جادر کی خیر نہیں ہے حسین مقتل میں آئے بھائی کو ایریا لگتے ہوئے دیکھا بس دو جبل اور مئنے ست وزی لو قریب آکے بیٹھے کہے بھائی جب دنیا میں آیا تھا تب آپ کی زیالت کی تھی اب میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیالت کرنا چاہتا ہوں حسین نے آنکھوں کو ساف کیا بھائی نے بھائی کا چہلہ دے گا عقیم بسیت ہے اب آس کی اے مولا میں جنازے کو خیبے میں لے کے لجل دے گا اگر سکینہ نے سوال کر لیا اے چچا پانی کیوں نہیں آیا تو میں کیا جواب دوں گا حسین بیٹھے رہے اب پاس کی رو جس پر پرواز کر گئی مرسی یا بہا اے بھائی سوال اے یہ دشمن مجھے تالے دے رہے ہے عالم کو اٹھایا لے کے خیبے کی طلب چلے اب جو عالم پلند ہوا سکینہ نے بچوں کو جمع کیا میں نہ کہتا رہ گئی باپ کے قطبوں سلی پڑ گئی اے باپ میرا چچا کہا ہے بجے پانی نہیں چاہیے میرے چچا کو بلا دیجئے اِنَّا لِللہ وَإِنَّا عِلَيْه رَيْه رَيْه مَا دِقَاس جواستا محمد وَالِ محمد کا ہماری مقصص کی عدو کی محمد مانا کی وَالِ اَثْةَ مُحْمو عِيْه